یہ بتائیں یہ جو بلاول صاحب نے آج کا انتقام شروع کر دیا لینا یہ کس سے انتقام لے رہے تھے پی ڈی ایم گورنمنٹ اس وقت کی جس سے پیپلز پارٹی آپ اختلاف کرتی ہے دیکھئے کانشف عباسی صاحب بعض سے صاحب یہ تھی کہ حکومت جو بنی تھی وہ آپ کے سامنے جن حالات میں بنی تھی وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور اس وقت پی ایمل این جو تھی وہ وہ خاصی جو ہے ہوسٹ اور ہمت ہار کے بیٹھی ہوئی تھی اور انہیں کسی صورت یہ ان کے خوابوں میں بھی نہیں تھا کہ یہ علات ہوں گے اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اس مارکے کو سر کر سکیں گے پھر آپ نے دیکھا زرداری صاحب نے اس کو اس میں لیڈ لی اور جس طرح بھی جو ہے یہ عمران خان صاحب کو چلتا کیا اور پہلی دفعہ حکومت کی اس ملک کی جمہوری ہسٹری میں یہ موٹ اف نو کانفیڈنس کام ہے اب دیکھئے اگر میں آپ سے وہ باتیں کروں جو حقیقت حالانکہ ہم بھی اس کا حصہ تھے یہ ایک بات حقیقت ہے کہ ہم اس کا حصہ تھے حکومت کا اور ایک اس میں بڑی واضحہ ڈیوائیڈ تھی ان دا منسٹریز جو ہمارے پاس محکمے تھے جو حکومت جو بی ایم ایل این کے پاس محکمے تھے ہاں لیکن اس سے تو بلاول صاحب جان چھوڑا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی کارکردگی سے لینا دینا نہیں میں تو انتقام کی بات کر رہا ہوں انتقام کس سے لیا رہا ہے جان نہیں چھوڑا رہے ہیں میں اس لفظ سے آپ کے اگری نہیں کروں گی جان ہم چھوڑا ہی نہیں سکتے ہم چھوڑانا چاہیں بھی تو نہیں چھوڑا سکتے ہم لیکن ان کا دفاع کریں گے جو ہمارے پاس تھے بات سی دیئے ہیں پلوشہ صاحبہ یہ ابھی بھی لوگ کہتے ہیں جناب انتقام ہم نے نہیں لیا وہ لڑائی کسی اور کی تھی دیکھیں پولیٹیشنز always have a choice آپ کے پاس ہمیشہ ایک راستہ رہتا ہے حکومت چھوڑنا بھی ایک راستہ ہوتا ہے کہ ہم اتفاق نہیں کرتے اس لیے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بری زمہ تو نہیں کر پائیں گے یہ کوئی ایسی حکومت نہیں تھی جو پانچ سال کی تھی اور چھوڑنا اس میں کوئی option نہیں چھوڑنے کا مطلب اس وقت تھا کہ ملک کو اور ایک گہرے بہران میں جو ہے وہ ڈال دی رہے اب اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومتیں کی ہیں بڑی مشکل آپ کے عادت ہوگا جب الطاہ حسین تھا اور وہ اس وقت ایم کیو ایم تھی کس طریقے سے ہم لوگ روز کے حساب سے حکومت گرتی تھی اور روز ٹی وی پہ کہا جاتا تھا کہ جی میڈیا پہ کہا جاتا تھا کہ آج گئی کل گئی وہ آپ کی اپنی حکومت تھی دیور کوئلیشن پارٹنر اس دفعہ آپ کی حکومت نہیں تھی نون حکومت کی لیڈ میں تھی آپ کوئلیشن پارٹنر سے دوسری جماعتوں کی اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ہی ہم جو ہے وہ اس میں جاتے ہیں اب سب ہماری طرح ہو نہیں سکتے اور ہم سب کی طرح نہیں ہو سکتے لیکن اس اتحاد کا ایک بالکل مخصوص جو ہے وہ ٹارگٹ تھا کہ ملک کو مشکلوں سے نکالنا تو انتقام میں نے کس سے لیا یہ بتائیں اب میرا خانہ بلاول صاحب کے اس بیان کے بعد تو سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ انتقام لے کسے طریقے انصاف سے انتقام لینے پر طول گئی تھی یہ حکومت پی ڈی ایم تیکھیں سب کے اپنے کی طریقے انصاف نے بھی تو کم نہیں کیا تھا طریقے انصاف میں عمران خان کی جب دیرے کی عادت طریقے انصاف تھی تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ کون سرا ایسا کام تھا جو نہیں ہوا تھا گو کہ میں تو ذاتی طور پر اس سارے کلچر کے خلاف ہوں اور یہ ذاتیات کا کلچر اور یہ انتقام کا کلچر اس کی میں ذاتی طور پر خلاف ہوں میں اپنے مو سے ایک لفظ بھی کسی کی ذاتیات پر اس طرح نہیں نکالنا چاہتی لیکن ایک ان بات یہ ہے کہ وہ انصر تو سب کے دل میں تھا جو انہوں نے بھکتا تھا وہ جو ہے اس کے اس کا ایک زہر تو آخر انسان ہے ان کے دماؤں اور دل میں تھا لیکن پروفارمنس پہ آئیے پروفارمنس وہ ہم نہیں کر سکے جو ہمیں کرنی چاہیے تھی اور اس میں آپ دیکھ لیے جو کی منسٹریز تھی جن کی وجہ سے حالات لوگوں کے خراب ہوئے وہ تو اب اس کا تو بھاروسی کو اٹھانا ہے جس کے پاس تھی وہ پی ایم ایل این کے پاس تھی اب جو ہمارے ڈیسیزنز تھے فائنینچل اور اکنومک ہمیں اس کا پیپلز پارٹی کو بینگ پارٹنرز جو ہے ہمیں بھی ایک اس کا جو ہے بیگٹ اٹھانا پڑ رہا ہے آج اگر اس کو اس طرح اگر اس کو اس کی اوپر کے بزرگ سیاستدان اور یہ جو آپ بات کریں سر راج صاحب آپ تو اپوزیشن لیڈر تھے اس نے آسلام علیکم جی وآلیکم سلام سر کیسی طبیعت آئے دس سو پہلے اللہ کا شکر جی ٹھیک ٹاک آپ پچھانتے ہیں ان کو میں مانت تسی پچھان دینے سارے کے نہیں پچھان دینے سر آجی بہت پچھانتے ہیں مہربانی ہونے کی یہ ولی صاحب کہہ رہے تھے کہ پچھانتے کے نہیں پچھانتے ہم تو راج صاحب کو امیشہ پچھانتے ہیں جی ہمارا تو ان کے ساتھ تعلق کرتے ہیں سیاستدان اور میڈیا کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے سالہ سال سے ان کے ساتھ ہمارا ساتھ ہے راج صاحب کے ساتھ باؤ میرے بھائیوں باؤ صاحب انشاءاللہ جی سیاست اور صحفت اپنی جگہ ٹی وی سے اترتے بھی ہیں وہ مارا انشاءاللہ تعلق رہتا ہے اور رہے گا آگے جا کے بھی سر پوزیشن کیا الکی میں اس سے پہلے کہ کسی اور چیز پر جاؤں کی پوزیشن الکیس ہے راج صاحب ہے نا راج صاحب سے لیوریج لے لیتا ہوتا ہوں راج صاحب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جی راج صاحب آپ ان کو امتحان میں ہی ڈال رہے ہیں مسلم لیگ انشاءاللہ سویپ کر رہی ہے پورے پجاب میں بس دا تو کینڈیٹ ہی کوئی نہیں نہ پیپلز پارٹی کا نہ جبات اسلامی کا نہ پی ٹی آئی کا تو یہ تو ابھی پہلے کینڈیٹ لائیں پھر بیٹھ کے کوئی بات کریں سر وہ اکیلے بھاگیں گے تو سویپ تو کریں گے فشت آئیں گے فشت سر آپ کینڈیٹ نہ آئے پیپلز پارٹی کا یا جبات اسلامی کا پی ٹی آئی کا تو ہم کیا کریں آپ کینڈیٹ ان کی جگہ ہم نے تو نہیں دینے سر آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں دے رہے پی ٹی آئی والے کینڈیٹ اپنا سر اس طرح بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کے الیکٹڈ لوگ تھے وہ تقریباً سارے چھوڑ گئے ہیں فیصلہ بات میں فیصلہ بات کی بات کر لیتا ہوں یا پیجاب کی بات کر لیں ایم پی آئی اور ایم این اے کے کینڈیٹ نائنٹی نائن پرسنٹ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں نئے لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس پوزیسن میں نہیں سر مقبول ترین پارٹی ایک فیر بات کریں مجھے پتا آپ ایک فیر آدمی ہیں مقبول ترین پارٹی کون سی ایس وقت مسلم لیگ نون فیر بھی ہے مقبول بھی ہے اور انشاءاللہ سوئی پی کر رہی ہے کتنی سیٹیں آپ کے خیال میں لے رہے ہیں پنجاب سے یہ کوئی دس پندرہ سیٹیں باہر جائیں گی باقی سب لے رہے ہیں سر دس پندرہ کیوں جانے دے رہے ہیں ان حالات میں تو یہ آپ کی ناکامی ہوگی اگر آپ دس پندرہ بھی باہر جانے دے نہیں کوئی بات نہیں باقیوں کو بھی کوئی تھوڑا تھوڑا حصہ مل جائے کسی جگہ اور جماعتوں کو بھی موقع مل جائے لیکن پندرہ سے اوپر نہیں اس سے کام پاکستان کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں استقام پاکستان صوبے میں ان کے پاس اچھے کینی ڈیٹ ہے پیجاب کے صوبے میں وہ مقابلہ کریں گے لیکن کیونکہ پارٹی کے ساتھ ذاتی ووٹ جو ہے وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے ان کے پاس ایم این اے کے امیدوار نہیں ہیں وہ بھی ایم این اے نہ ہو نہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے تو اس وجہ سے ان کے بعض جگہ امیدوار ذاتی ووٹ والے ضرور ہیں اس کو میں تسلیم کرتا ہوں پارٹی کا ووٹ نہیں ہے ذاتی ووٹ ہے لیکن جب ایم این اے کا کینی ڈیٹ نہیں ہوگا تو صوبائی امیدوار جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگا سیٹیں دو چار لے لیں گے نیشنل کی دو تین لے لیں تو کوئی حرج نہیں میرا خیال اتنی لے لیں گے ایوی اے وہ بہت ہوگیا اور صوبے میں حکومت بنائے گی اس سے کام پاکستان آپ کے شرح نہیں صوبے میں تو مسلم لیگ نون سوئیب کر رہی ہو کس طرح حکومت بنا لیں میں پوچھ رہا ہوں سر کو کہ ان کی پارٹی کے لوگ تو کہتے پھر رہے نا کہ علیم خان صاحب وزیرعالہ ہوں گے میں اس لیے پوچھ رہا تھا خبر تو آپ تک بھی پہنچی ہوگی نہیں میں نہیں سمیتا صوبے میں مسلم لیگ نون میں پیجاب میں سیاست کرتا ہوں پیجاب کی سیاست جہاں تک ہے میرے زلے کی سیاست ہے میرے ڈویزن کی ہے پیجاب کی وہاں پہ مسلم لیگ نون سوئیب کر رہی ہے آپ تو کہہ رہے ہیں دس پندرہ سیٹیں مشکل سے وہ بھی آپ نے میرا حال اتیاطلی کہہ دیا ورنہ اگر آپ کہتے ہیں دو چار سے زیادہ باہر نہیں جائیں گی ہم تو وہ بھی مان لیتے تو وہ تو پھر ڈویزن چھوڑے نہیں کچھ سیٹیں ہیں جو جی میں کہا تم کوئی دو چار سیٹیں بھی کہہ دیں دے دس سیٹیں وہ بھی مان لینا سیسا نہیں آپ کی میربانی ہے لیکن میں کچھ سیٹیں دیکھ رہا ہوں پیپس بارٹی بھی چار پانچ چھ سیٹوں پہ اچھے امیدوار ہیں ان کے پاس پل بشا صاحبہ سے پوچھو پھر میں آپ کی طرف حاتم انہوں نے تو آپ کو بلکل رائٹ آف کر دیا کہ ایک سو دس پندرہ پھر باقی آپ سارے بل بانٹ لیجئے گا جس میں دو تین انہوں نے اس تحقام کو بھی دیتی ہیں میں مجھے بھی رائٹ آف کر دیں آپ بھی میں چھپ کر کے باتھ رہا ہوں آپ کے پاس ہیٹ ہی کوئی نہیں میں کیا کروں دیکھیں یہ کرسی بھی ہم نے آپ کو یہ ہیٹ بھی ہم نے آپ کو دیا آپ کی ہیٹ کوئی نہیں ہے بسے پل بشا صاحبہ چار پانچ بس پیپلز پارٹی کی راجہ صاحب تو چار پانچ سے زیادہ دینے نہیں چاہتے آپ کو آج کل کے حالات کے مطابق وہ رائٹ آف کر سکتے ہیں لیکن اکیلے بھاگنے والے بھی اکثر اتنی خودتی کی شادی آنے بجانا میرے خیال میں پری مچور ہے میں ہم آپ کی فلیسنگ ہو لی ہم آپ کو زیادہ کال دوبارہ ملا لیتے ہیں ولی اکبال صاحب وہ زیادہ ان کے پاس جاتا ہوں وہ کہتے ہیں پری مچور ہے سگنل ایسے ہی پھسنگے آٹھ فروری کو بھی میری بار ہی آئے گی وہ تو کہہ رہے آپ کو امیدوار ہی کوئی نہیں آپ سوال پوچھ لیں جی میں پوچھ رہا ہوں آپ کے امیدوار ہیں ہر حلقے میں یہ راجہ صاحب جہاں سے کھڑا ہونا چاہتے ہیں کم از کم تین قدم مجھے پتائے جی جو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اور میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ٹیکٹ کس کو دیتی ہے اس کے مطابق کیا جسٹ ایڈون نو بکرز ان کو سمجھ جیسے لگا کہ میں وہ سینٹ میں ہوں شاید میرا کوئی اس پر اسوخ ہے ٹیکٹس کی آوارڈ میں تو میں نے ان کو گائیڈ کر دیا کہ جی آپ اس طرح سے اپروچ کریں لیکن دو یا تین افراد میں کشنا کش اس حلقے میں بھی چل رہی ہے جو راجہ صاحب لڑنا چاہتے ہیں یہ صرف راجہ صاحب اکیلے نہیں بھاگیں گے راجہ صاحب یہ اکیلے نہیں بھاگیں گے اور جو آپ نے بات اتنا آپ نے ولید بھائی مجھے بھی نام بتا دیں مجھے پتا تو چل جائے کون میرے مقابلے میں گئیں گے سار کہہ رہے ہیں سرپرائز یہ آنگے سرپرائز دو سے تین کانڈیڈیٹ تو کم از کم ہیں جنہوں نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ ہیلپ کریں ان کو میں نے کہا جی آپ فلان جگہ رجوع کریں وہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں جو بھی سسٹم بنا ہوا ہے بہرحال جی میں خاص طور پر آپ نے شروع میں لاول صاحب کی جو تقریر دکھائی میں اس کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شروع میں خال وہاں سے نہیں بھی بات انتقام سے انہوں نے الفاظ جو بھی استعمال کی ہیں جو بھی وہ اٹیمٹ کر رہے ہیں اپنا بیانیاں بیلڈ کرنے کی میں آپ کو اپنی رائے دے دیتا ہوں میرے بھی بلکل روز روشن کی طرح واضح ہے وہ دو چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں نہ صرف میں ان دونوں چیزوں کو ریجیکٹ اور مسترد کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلکل غلط فہمی میں ہیں اور پاکستان کے لوگ اور ووٹرز بھی جو ہیں وہ بھی ان کو مسترد کریں گے کیا دو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں ایک کہ وہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے پی ڈی ایم کے گورنمنٹ سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں وہ انتقام کا لفظ کریں کہ جی ہماری منسٹری فلانی پرفارمنس وہ بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں پرفارمنس بات سنیں جی پی ڈی ایم میں سیکنڈ لارجس پارٹی ان کی تھی ایک دن بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں چل سکتی تھی بغیر پی 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 کی سپورٹ کے سو اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا آپ کہتے ہیں کہ یہ میں تو کہتا ہوں جی بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ ووٹروں کے ماتھے پہ احمق لکھا ہوا ہے میں رسپیکٹفولی آئی سیدس دیکھیں جی صاحب یہ کہہ رہے ڈی لنگ نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں پی ڈی ایم میں میں یہ جملہ بول لوں رام سنگھ اور پریم سنگھ یہ پی ڈی ایم میں سارے کٹھے تھے اور یہ داغ نہیں دھو سکتے کوشش کر رہے ہیں لیکن اس بیانیے سے ان تقریروں سے یہ داغ نہیں دھولے گا دوسرا بسے اگر پرفارمنس دکالا ہے تو پرفارمنس لے کر جائے گا کون مارکٹ میں پرفارمنس لے کر تو آپ بھی مارکٹ میں نہیں جارے نہیں وہ آپ ایک پروگرام کریں میں بتاؤں گا آپ کو بیٹ کہ بلائیں ان کو بلکہ ڈی بیٹ کرائیں مجھے تو سلنگی صاحب نے آفر کیا تھا کہ ہم پی ٹی بی پہ وہ ڈی بیٹ کریں گے اور بلائیں پارٹیز کے لیڈرز کو میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کروں گا میں بتاؤں گا پرفارمنس کیا تھی ہے ہماری اور ان کی پرفارمنس یہ بتائیں گے پھر ہم دیکھ لیں گے آپ تو پروگرام کر لیں میں وہاں بھی بتاؤں گا بریک کے بعد دوسرا نکتہ میں دوسرا نکتہ بتاؤں گا بریک کے بعد ایک بریک لے دیں ناظرین بلکہ بھائی ناظرین پیپلز پارٹی کا نیریٹیو آپ نے کہا ایک تو وہ جو اپنے آپ کو حکومت سے علاقہ کر رہے ہیں وہ نیریٹیو نہیں چلے گا بلکہ دوسرا کام اہم ایفرٹ ہے یہ دوسرا وہ اس بات کا ان کو اندازہ ہے کہ پاکستان کے تقریباً ساڑھے بارہ کروڑ جو ووٹرز ہیں اس میں چوالیس فیصد ایسے افراد ہیں جن کی عمریں جو ہیں وہ اٹھارہ اور پینتیس سال کے درمیان ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں ان کو اٹریکٹ کرنے میں ایک یانگ آدمی ہوں محض اس پہ اور بھئی اسی طرح اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے کہا یہ بابوں کو ووٹ نہ دو یا یہ جو گھر بیٹھیں یا مدرسے میں بیٹھیں اور یہ یانگ لوگوں کے ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ یانگ لوگوں کے ہیرو ہیں ایج کے بارے میں بھی لوگوں کا ویو جو ہے وہ ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے اور میں پی 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 چیئرمن کو دعوت دیتا ہوں بلکہ چیلنج کرتا ہوں اور اگر کو موقع ملے تو پی ٹی آئی کے چیئرمن کے ساتھ ہنڈرڈ میٹر کی سپرنٹ نکال کے دکھا دیں کون زیادہ فٹ ہے ڈنڈ نکال کے دکھا دیں پوش اپس نکال کے دکھا دیں آپ سیاسی رنائی ڈنٹ نکالنے پہ آ جائے گی میں تو صرف ارز کر رہا ہوں میں ارز کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کے ہیرو بننے سے ان تقریروں سے وہ نہیں بن سکیں گے یہ جس بابے اللہ غریقہ رحمت کرے ان کے گرانڈ فادر کو جس بابے کے قبر پر یہ ووٹ مانتے آ رہے ہیں اور جو اپنے بابے والے دن کے جو ہیں پاپا کہتے ہیں بڑا کام کرے گا بڑا نام کرے گا بیٹا ہمارا بڑا کام کرے گا نوٹس تو کمپیر کرنے وہ کہہ رہے ہیں اببا جان پاپا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ٹھیک الیکشن کرائے گی یہ کہہ رہے ہیں غلط کرا رہی ہے نوٹس تو کمپیر کرنے پہلے بی بی یہ بڑا کرٹیسزم آ رہا ہے پیپلز پارٹی پہ جو نوٹ کمپیر کرنے کی بات ہوگی زرداری صاحب کہتے ہیں مجھے اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ بلاول صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ ہی نظر نہیں آ رہی ہے